السلام علیکم کیا حال چالیں آپ سب کے کیسے آپ سب لوگ امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ لوگوں کی بھرپور فرمائش پر میں وہ والا سوٹ لے کر حاضر ہو گئی ہوں جو میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں جو بہت ہی پیاری ڈریس ڈیزائننگ کے لیے گوٹا پٹی لیز بنانا سکھائی تھی تو اس کی ڈیزائننگ میں نے کہاں کی وہ سوٹ آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اگر آپ کو میرا یہ سوٹ اس کا ڈیزائن اور میرا آئیڈیا اچھا لگے تو آپ نے لازمی جو ہے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور سپورٹ کرنا ہے اچھا اس کی نیک لائن کچھ ایسے انگرکھا سٹائل میں بنی ہوئی تھی تو ہم نے اس طریقے سے بھی سٹائل میں یہاں پر لیس لگائی اچھا اور اوپر سادھی لگائی ہم نے یہ نگ والی لیس ساتھ نہیں لگائی وہ اس لیے کہ چپتی گلے میں اور گلے میں بزن پیدا کر دیتی اور گلہ نیچے کی طرف جھکاو میں آ جاتا اس طریقے سے سلیوز میں اور چوک میں یہ سٹائل میں لگائی اور پھر ساتھ میں ہم نے دامن میں اس طرح نہیں لگائی دامن کے لیے الگ سی میں بہت پیاری سے خوبصورت سی لیس لے کے آئی تھی نارمل اپنے بزاروں کی کٹ پیس سے اور یہ لیس اتنی ہی تھی اور یہ ویڈیو میں تو اتنی پیاری کیپچر ہو بھی نہیں پائی ہے جتنی پیاری ریل میں یہ والی لیس ہے دامن والی لیس تھی اور سوٹ پہ بھی بہت پیائی لگ رہی تھی تو اس طریقے سے میں نے فرنڈ بیک کے چاک اور دامن پہ لگائی اور یہ کچھ بیک کا لک شرٹ کا اچھا یہ میرا گفٹ آئے و سوٹ تھا اور جو ہے آپ اپنے نارمل رون کے کپڑوں کو بھی کیسے اچھا تچ دے سکتے ہیں اس ویڈیو میں آپ نے وہی آئیڈیا شیئر کی اور پجامے کی ڈیزائننگ جو آپ کو دکھائی اور اس کا بھی سمجھایا کہ یہ لیس کا میرا پاس بہت ہی کم اور چھوٹا سا ٹکڑا بچا تھا تو پھر میں نے اس لیس کی کٹنگ کی اور اس طریقے سے ڈیزائننگ کی ایک ایک لائن آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ اور پھر جو بیچ کا بچا اس کے بھی دو پارٹس کیے اور یہ گھوٹا پٹی ملاک کا اور اس طریقے سے لگایا اور یہ ذرا ذرا سا جو بج گیا اس کا بھی سکوائر بنا کر لگایا اور کسی بھی چیز کو میں نے ضائع ہونے نہیں دیا ٹھیک ہے اب آ جاتے ہیں اس کے دو پٹے پہ اس کا بیمبر شفون کا بہت ہی اچھا دو پٹہ تھا لیکن تھوڑا سا وزن پیدا کرنا ضروری تھا کہ سر پھیلیں تو سر پٹے کے تو اسی لیے میں نے اپنے اس دو پٹے میں یہ بہت ہی پیاری سی جو ہے وہ گھوٹا پٹی لگائی بنا کر اور محنت کی اور ہو سکتا ہے آپ میں سے کچھ لوگ یہ میرے سوٹ کا اور لوگ اور کچھ لوگ یہ سوچیں کہ اتنی محنت سے بنائی ہوئی گھوٹا پٹی سوٹ میں کیوں لگائی کسی سادھے سوٹ میں لگانا تھا یا کسی اور سوٹ میں لگانا تھا تو فیلحال میری چل رہی ہیں عید کی تیاریاں اور میرے تمام کے تمام سوٹ جو ہے وہ عید کے جو پچھلے سال ونزا کی بسم اللہ پر گفت آئے تھے وہ چل رہے ہیں تو بس میں انہی کے حساب سے ڈیزائننگ کر رہی ہوں اور جس سوٹ کے حساب سے جو اچھا لگتا ہے میں وہ کر رہی ہوتی ہوں اور ایس یوچول بچے ہوئے کٹ پیس سے میں نے ساتھ ہی ساتھ سل دی ایک فراغ جس بھی سائز کی سلی یہ دیکھیں شلوار کا پجامے کی جو سائیڈ کٹنگز ہوتی ہیں وہ اور سائیڈ کٹنگز کا میز کی ملا کر ریڈ فر لگا کر بہت اچھی سی گولڈ راؤنڈ والی فراغ ہم نے سی دھی اگر آپ کو میری ویڈیو میں کچھ بھی کام کا لگا ہو کچھ بھی اچھا لگا ہو تو آپ نے میری ویڈیو کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کرنا ہے بہت ہی اچھے نئے آئیڈیاز کے ساتھ آپ کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گی تب تک کے لئے اپنا بہت خیال رکھئے گا دعاوں میں مجھے بھی یاد رکھئے گا اللہ حافظ اور میری چینل کی ویڈیوز دیکھتے رہیں